چلیے آگے بڑھتے ہیں رکھ کرتے ہیں اب دوسری مہتمون خبر کا اور دوسری مہتمون خبر یہ ہے کہ ایسار اسٹیل کے لیے بولی لگانے کے لیے نیو میٹل کا راستہ صاف ہو گیا ہے آج ان سی ایل ایٹی نے یہ مانا ہے کہ نیو میٹل ایسار اسٹیل کی بولی لگانے کے لیے یوگ ہے ان سی ایل ایٹی نے آر سیلر مٹل سے کہا ہے کہ بولی لگانے کے لیے پہلے اسے اپنی دونوں کمپنیوں کا بقایا چکانا ہوگا کیا ہے اس پوری خبر کے مانے جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے سامباد آتا پرکاش پریدرشی کے بات دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیو میٹل میں اس بات کو لے کر پیٹیشن دیا تھا نیو میٹل اور آر سیلر میٹل نے انہوں نے اس ایسار اسٹیل کے لیے جو بولی لگائی تھی اس کو ریجلیشن پروفیشنلز نے خاریز کر دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ آئی بی سی کے جو سیکشن ٹونٹی نائن اے ہے اس کے تحت یہ دونوں ہی کمپنیاں اس ایسار اسٹیل میں بولی لگانے کے یوگ نہیں ہیں اس کے خلاف میں ایک پیٹیشن دائر کی تھی ان دونوں کمپنیز نے ان سی ایل ایٹی میں جس پہ یہ فیصلہ آیا ہے اور ان سی ایل ایٹی نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک نیو میٹل کی بات ہے ان کے جو سیکنڈ راؤنڈ کی جو بیڑ تھی جس میں انہوں نے سی سیس ہزار کر روپے کی بولی لگائی تھی ایسار اسٹیل کے لیے وہ جائج ہے یو یوگ ہے ان کو اس بات کی بھی ازازت دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی بولی کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ میں سی او سی کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کی جو بولی ہوگی اس میں جو بھی بدلہ ہوں گے اس کو کنسیڈر کرے دوسری چیز جہاں تک ایسار آسیلر مطل کی بات ہے تو آسیلر مطل کے کانٹیکسٹ میں نسی ایلیٹی نے یہ کہا ہے کہ اس کی گروپ کی جو دونوں کمپنیاں جو اتم گیلوہ ہے اور کیس ایس پیٹرن ہے اس کا جو بقایا ہے اس کے اوپر جو بقایا ہے لینڈرز کا وہ قریب اس قریب سات ہزار کرو روپے کا بقایا ہے اس بقایاں کا بھکتان تین دنوں کے اندر کر دے آسیلر مطل اس کے بعد ریجولیشن پروفیشنل کے سامنے جو جو ریجولیشن کی جو پرکریہ ہے جو پلان ہے وہ سوپے اور پھر اس کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جائے گا تو ظاہر طور پر ان دونوں کمپنیوں کے لیے رہات کی خبر ہے آرسیلر مطل ان بقایاں کے بھکتان کے بعد ریجولیشن پلان جو ہے ایس سٹیل کے لیے وہ سوپ سکتی ہے اور دوسری طرف نیو میٹل کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بولی جائج ہے آپ چاہیں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں دونوں کمپنیاں کے لیے بہترین خبر ہے اس کے علاوہ اس فیصلے کو اس نظریے سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آئی بی سی کے سیکشن ٹوئنٹی نائن اے کے تحت کون کمپنی یا کون سا گروپ کسی ایسی کمپنی کو بولی لگانے کے لیے یوگ ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ جو ہے ایک پریسیڈنٹ کے طور پر بھی دیکھا جائے گا کیونکہ کئی طرح کے آروپ لگ رہے تھے کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک ہی کمپنی میں پرموٹر ہوتے ہوئے بھی کسی دوسری کمپنی کے ذریعے کسی دیوالیا ہوئی کمپنی پہ بولی لگانے کے لیے جیسا کیا سیلر مطل پر آروپ لگے تو ان سب معاملوں کو اگر دیکھیں تو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ آئی بی سی کے سیکشن ٹوئنٹی نائن ایک مدنظر کون کمپنی کسی دیوالیا کمپنی پہ بولی لگانے کی یوگ ہے یا نہیں ہے اس فیصلے سے یہ نظیر بھی ایک طرح سے شکریہ پرکاش آپ کا پوری ڈیٹیل میں یہ سمجھانے کے لیے کہ آخر اس کے معنی ہیں کیا